بسم اللہ الرحمن الرحیم آدم کی چند لوگ میں سمرہ عمران کا السلام علیکم سب کیسے ہیں فرینڈ یوٹیوب فیملی ہم سب بھی خیریر سے ہیں جب گروسری لانے والی ہو تو جھٹ بٹ کچھ چیز بنانے کو دیلی کریں کھانے کو تو سلیں جی یہاں میں مٹل پلاو بنا رہی ہوں تو یہ ایک انینڈ ڈال کے اس کو ریڈ ریڈ کر لیں گے چلیں یہ دیکھیں 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 دنیا بھی اس پر آگا ہے کتی بھی ایڈ پولڈر میں پس ہری نکھ سے کام ہے اور یہ دیکھیں یہ آگو اترا ٹماٹر گیش پنا کے ہری نکھ سے ہے اور یوگر ڈال تو اس کو ڈلینڈ کر لیا وہ ڈال تو اس کو کچھ کلا سے بھون گیا اس کا اٹھگا ترائی سکا ہے پھلیں یہ مسالہ چاہ سا ریڈی ہو گیا اب یہ ہری نکھ سے اور اب درک لمبا لمبا ہری نکھ سے اٹھگا تھوڑا سا وہ ڈال دیں گے ہری نکھ سے اچھی طرح سے بنائی ہو گئی ہے اب اس کے اندر ہم اپنے یہ ڈال ڈال ان کو اچھی طرح سے شکر الحمدلی ان کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے جتنی اچھی طرح سے بنائی ہوگی اس کی سمیل بھی ختم ہوں گی اور یہ دیکھیں مطر میں نے نکال کے تو فریزر میں اکھے گئے تھے اچھی طرح سے ان کی بنائی جتنی اچھی بنائی کریں گے اتنے اچھے رائس بنیں گے یہ زیادہ بنائی تو ہے چاول ڈال دی چاول ڈال دی اچھی طرح سے بنائی کر دیں تو بڑے ہی مزے کے ٹیسٹی چاول ہری مکچے زیادہ میں ڈالتی ہوں آج کم تھی تو اس کی ڈول ڈال دی اور تھوڑی سی کٹی بھی لال میں ڈال دی ریڈ سے یہ والی پھر بھی اچھی ہے یہ دیکھیں یہ بنائی ہو رہی ہے یہ دیکھیں اچھے چھے مٹر ہو گئے ہیں ریڈ کلر بھی آج اچھی تنا بنائی ہو گئی ہے اور یہ میں نے دیل گلاس چاول بگو کے رکھے ہوئے تھے تو آپ دیل گلاس چاول ہیں تو آپ دیل گلاس پانی ڈال دیں تو میں تو اندازہ ہی ڈال دیں تو ہر بندہ اپنا اپنا ایڈیا رکھیں اور آدھا کلو مٹر ہے سیمپل انگریجنس ہے اور جھٹ بٹ بننے والا جب گر میں کچھ سمجھنا لگے مٹر نکالیں اور رائس ریڈی کر لیں پٹا پٹ یہ دیکھیں اب میں اسے پانی ڈال دی ہے اب بوائل آئے گا تو میں اس میں رائس ڈال دیں اب بوائل کا ویٹ کرتے ہیں چلے جی یہ دیکھیں پانی بھی بوائل ہو گیا اور مٹر بھی ہمارے گل گئے تو اب اس میں ہم تھوڑا پانی اور اٹ کریں گے کیونکہ میرا تھوڑا زیادہ پاکتے ہیں ہم نے اس میں رائس ہیڈ کریں گے یہ دیکھیں ہم نے رائس ڈال دی ہے یہ دیکھیں دوگیا چاول مطلب اتنا ہی ڈالے پانی جتنا جتنے رائس ہیں اب اسے پر لیڈ لگا دیں ایک بوائل آئے گا تو اس کو دم لگائیں سیمپل یہ دیکھیں بوائل آنا شروع پانی خسپ ہوگا تو ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے سمپل تو یہ جھٹ پٹ بنانے والے رائس علو بھی علو علی رائس بھی ایسے ہی بن دیں مٹر والے بھی کچھ بھی ہے ڈال کے فٹا فٹ بنا لیں ٹائم شورٹ ہو تو جب دم پر لگاتیوں پھر میں آپ کو دکھاتیوں یہ دیکھیں رائس بلکل پیاری پہ ہے دم پہ دیکھیں لنبے لنبے ماشاءاللہ پرانے چاوز ہیں تو کھول رہیں گے بس اب یہ ببل جا رہے ہیں سراخ بن رہے ہیں تو بس دم پہ رکھ دیں گے بس اب تھوڑا سا اتنا پانی رہے گا تو ہم دم پہ رکھ دیں گے تو اب ہم آپ کو دم کے بعد دیں گے یہ دیکھیں جی فلیم لو کر دیں گے ٹیک ہے چلے جی 5 to 8 منٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں چاوز ہو گئے کے نہیں واو یہ دیکھیں تم میں اسی پتہ چل رہا ہوگا ماشاءاللہ دیکھیں ایک ایک دانہ واو یہ ہیں جھٹ پٹ بننے والے مطر پلاو یا مطروں والے چاوز یہ دیکھیں کلر بھی دیکھیں میں نے زیادہ مسالے بھی نہیں ڈالے آپ کے سامنے ایک انین تھا اور ایک ہی ٹاماٹو تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج ہے صاحب جس جس کا دلکار ہے میں ڈی شاوٹ کرنے لگی ہوں بچوں کو دینے لگی ہوں تو آج ہے فلیم بند کر دیتے ہیں اور یوگرٹ کے ساتھ کھائیں گرمیوں میں تو یہ بنے وے چاوز تازے 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 مزے کے لگتے ہیں یہ دیکھیں آج ہے صوبیہ باجی آپ بہت شوک سے مطروں والے چاوز کھاتی ہیں تو آج ہے صوبیہ باجی میں جوہاں آپ کو ایک پلیٹ ہے چلیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی اور سبسکرائب بھی کریں جنہوں نے میرا چینل لائک اور شیئر بھی کریں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں اور زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تاکہ روز میں آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیوز بنا سکوں ٹھیک ہے اپنا سب بہت زیادہ دیان رکھیں تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کل نئی ویڈیو کے ساتھ یہ دیکھیں ساتھ میں یوکٹ تو آج ہے آوکے جی اللہ حافیظ دعا میں یاد رکھئے گا